اسلام علیکم سٹوڈنٹس پروفیسر آمیر افضل انگلیش لرننگ کے ساتھ آپ کے سامنے اور انگلیش لرننگ میں آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ ایک پروز فکشن کا ایک بڑا ہی مشہور زمانہ بڑا لیجنڈری ورک ہے جیسے ہم گلیوز ٹیبلز کہتے ہیں جاناثن سویفٹ کا ماسٹر پیس بیلونگنگ ٹو دی ایٹین سینٹری ارلی یئرز آف ایٹین سینٹری لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو جاناثن سویفٹ کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ جاناثن سویفٹ کا تعلق اس ایج سے تھا جسے ہم ایج آف ریزن بھی کہتے ہیں ایج آف سیٹائر بھی ہے آگستین ایج بھی اس طرح کے اور بہت سارے نام اس کو دیے جاتے ہیں بیسیکلی اگر میں اس کو اگر ون ورڈ میں ڈسکرائب کروں تو دی ایج آف سیٹائر تو اسی ایک جو لیٹری ڈیوائس ہے اسی کو یوز کرتے ہوئے جاناثن سویفٹ نے یہ ورک لکھا اس کا جو پروٹیگونسٹ ہے وہ ایک کریکٹر ہے جس کا نام ہے لیمول گلیور لیمول گلیور ایک ایسا آدمی ہے جو بسیکلی ایک میڈیکل کا سوڈنٹ ہے میڈیکل سٹڈیز میں وہ کافی اچھا ہے اس نے دو تین جابز کی اور گھومنے پھرنے کا اس کو بہت شوق ہے گھومنے پھرنے کا شوقین آدمی میڈیکل ٹیکنیشن کی جاب وہ لینا چاہتا تھا جو کہ اسے پھر جاب ملتی ہے ایک شپ پہ اس شپ کا نام ہوتا ہے انٹیلوپ اور وہ جاب جب اس کو ملتی ہے تو پھر اس کا ایک بحری سفر شروع ہوتا ہے یہاں سے ہم آج سٹارٹ لیں گے ہمارا جو سب سے پہلا آج کا جو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گلیور سٹیولز میں چار وائجز ہیں چار بحری سفر ہیں لیمول گلیور کے اور جو سب سے پہلا ان کا جو سفر ہے وہ ہے وائجز ٹو لیلی پٹ آج اس کا میں پہلا حصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ دو حصوں میں اس کا جو ایک وائج ہے اسے ہم کور کریں گے میں اس کو ڈیلیبریٹلی ذرا ڈیٹیل میں کرنے کے لیے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے میں میکسیمم ڈیٹیل لا سکوں کل کل آن جب آپ نے پڑھنا ہے یا آپ نے ایکزیمز کے لیے اس کی تیاری کرنی تو آپ کو زیادہ زیادہ کی ڈیٹیل اویلیبل ہو تو آج ہم اس کے پہلے چار چپٹرز جو ہے وہ ڈسکس کریں گے پہلے چار چپٹرز پہلے چپٹر میں سٹارٹ ہوتا ہے تو لیمول گلیور کو جاب ملتی ہے میڈیکل ٹیکنیشن کی اپرینٹس کی شپ کا نام انٹیلوپ جیسے میں نے بتایا اور ان کی ٹیولنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے شپ بحری سفر شروع ہوتا ہے بحری سفر کچھ دن تک تو ٹھیک چلتا ہے لیکن اس کے بعد پھر ایک تفان آتا ہے تفانی کے نتیجے میں پھر وہ شپ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر بہت سا لوگ جو ہے اس میں بہ جاتے ہیں تو ہمارا پروٹیگونسٹ لیمول گلیور بچ جاتا ہے اور پھر یہ ایک تختے کے اوپر موجود مشکل سے یہ بہ کے تو ایک جزیرے پہ پہنچتا ہے ایک آئی لینڈ پہ پہنچتا ہے جب یہ آئی لینڈ پہ پہنچتا ہے تو یہ بے ہوش ہوتا ہے اور جب یہ بے ہوشی سے اٹھتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو ایک ایسی عجیب و غریب جگہ پہ موجود پاتا ہے جہاں اس کے اردگید بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور جب آفٹر سلیپ ون ہی اویکس اپ تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اردگید بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں لیکن عجیب بات یہ کہ یہ جو لوگ تھے یہ سکس انچز ٹال تھے ٹوٹل ان کی جو ہائٹ تھی وہ سکس انچز تھی خود یہ چھ فٹ کا ایک نارمل آدمی تھا تو چھ انچز کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اردگید کٹھے تھے اس کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے کیونکہ یہ ایک عجیب و غریب مخلوق تھی تو انہوں نے اس کو ایک اپنے لئے خطرہ سمجھتے ہوئے انہوں نے اس کو چینز میں باندھی آتا سوئے ہوئے کو اور کچھ جو ہے وہ اس کی چھاتی کو اوپر چڑھ کے اس کی باڈی کو اوپر چڑھ کے موو کر رہے تھے یہ بارالل بڑی مشکل سے جب اٹھتا ہے تو وہ ساری چینز اوٹ جاتی ہیں ظاہری بات تو وہ کوئی اتنی مضبوط چینز تو ہوتی نہیں بارالل یہ اٹھتا ہے اور اٹھ کے تو ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سب سے پہلا بیریر جو یہ فیس کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو لینگوج نہیں آتی بارالل اشاروں سے بتاتا ہے اشاروں سے ان کی بات سنتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو ایک بہت بڑے ایک آپ کہہ لیں کہ ایک کیریج کے اوپر اس کو وہاں سے لے جایا جاتا ہے تو اس کو یوں سمائلے کی ایک ارسٹ کر کے تو اس کو لے جایا جاتا ہے کنگ کے پاس جو اس آئیلنڈ پہ رول کر رہا ہوتا ہے کنگ کے پاس لے جایا جاتا ہے تو کنگ بزاتے خود اس کو دیکھ کے تو بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور وہاں پرنس ہوتے ہیں پرنسس ہوتی ہے کوئین ہوتی ہے کوئی ان کا بعد میں یہ بڑا لادلہ بن جاتا ہے وہ پھر ان سے بات چیت کرتے ہیں لینگوچ کیونکہ اس کو نہیں آتی بہرحال وہ بڑی کرسی سے اس سے پیش آتے ہیں اس کو کھانا دیتے ہیں اور یہ بھی ایک ان کے لیے مسئلہ بنے گا بعد میں کہ جو گلیور ہوتا ہے وہ ایک وقت میں اتنا کھاتا ہے کہ جو ہزاروں لیلی پیشنز جو ہے وہ ان کا کھانا یہ کھا جاتا ہے تو یہ بھی ان کے لیے بہت بڑا سردردی بعد میں بنے گی لیکن گلیور جو تھا وہ ایک object of curiosity تھا سب کے لیے وہاں لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں ملنے آتے ہیں اور دیکھ کے حیران ہوتے ہیں اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے اس کو زبان سکھائی جاتی ہے پھر وہ وہاں رہنا شروع ہو جاتا ہے ان کے ساتھ زبان سکھائی جاتی ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے اس کی تلاشی لی جاتی ہے تلاشی میں جو اس کے پاس ایک پسٹل ہوتا ہے اور اس کی جو سنگلاسز ہوتے ہیں اور ایک watch ہوتی ہے تو وہ اس سے نکلوا لی جاتی ہے وہ اس سے لے لی جاتی ہے تو بارل وہ جو اس کی سنگلاسز ہوتے ہیں وہ اس کے بڑا کام آتے ہیں کیونکہ جب ایک دفعہ یہ لوگوں میں سے گزر رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کے اوپر arrows شوٹ کرتے ہیں تو اگر یہ سنگلاسز اس نے نہ پہنے ہوئے ہوتے تو شاید اس کی eyes hurt ہوتی ہیں لیکن وہ بارل بچ جاتا ہے تو اس کی تلاشی لے کے تو پھر اس کو اپنے دربار میں کینگ جو ہے وہ اس کو رہنے کی اجازت دے دیتا ہے تو اس طرح سے اس کا جو ہے وہ وہاں پہ رہن سین شروع ہو جاتا ہے اس جزیرے پہ اب اس کے بعد اس کی جو اگلی observations ہیں وہ کینگ اور کوئین کے دربار کی court کی observations ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے وہ آ گیا اور ان کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا اب جو پہلی چیز وہ وہاں پہ observe کرتا ہے وہ یہ observe کرتا ہے کہ ان کے دربار میں جو وزیر ہوتے ہیں مشیر ہوتے ہیں منسٹرز ہوتے ہیں جنہوں نے وزیر بننا ہوتا ہے یہ high place لینی ہوتی ہے status ان کے لیے جو ایک criteria ہوتا ہے وہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ rope dancing کے مقابلے ہوتے ہیں rope dancing میں جو جتنا زیادہ اچھا perform کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ اہم عہدہ ملتا ہے وہاں پہ اسی سلطنت کا ایک trailer ہوتا ہے flame nap جس کی مثال دی گئی تو اس کو ایک tight rope کی اوپر چلنا پڑتا ہے tight rope پہ جتنا وہ بہتری سے چلے گا اتنا زیادہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ skilled ہے اپنے کام میں تو یہ ایک ability اور merit کا انہوں نے ایک criterion ایک بنایا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ sticks لگائی ہوتی ہیں sticks کے اوپر سے آپ جم کر کے گزرنا ہے اور جو لوگ اس کرتب سے اور اس سرکس سے آپ کہہ لیں یا ان کے کرتب سے یا ان جو آپ کہہ لیں کہ tricks سے ہوتے ہیں جو وہاں سے گزر جاتے ہیں تو ان کو پھر کچھ colored silken threads ملتے ہیں colored silken threads سلک کے دھاگے ان کو دیے جاتے ہیں یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے ہاں کچھ medals دیے جاتے ہیں medal of honor دیے جاتا ہے prizes دیے جاتے ہیں ہمارے ملک میں pride of performance اور تمغہ امتیاز اور ستارہ امتیاز بغیرہ جس طرح سے دیے جاتے ہیں تو اسی طرح سے awards بغیرہ دیے جاتے ہیں گلیور کو وہاں سے release کر دیا جاتا ہے اس شرط پہ کہ وہ جب نکلے گا کیونکہ وہ tall ہوتا ہے اور کافی huge body کا ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ ٹھیک آپ اپنی ہماری سلطنت دیکھیں گھومیں پھریں لیکن ایک بہت ساری conditions تھی ایک یہ تھی کہ جب آپ یہ نکلے گا تو اس سے پہلے announce کیا جائے گا کسی چیز کو وہ نقصان نہیں پہنچائے گا پھر بارال وہ باہر نکلتا ہے گھومتا پھرتا ہے گلیوں بازاروں میں پھر اس کی observations کے بارے میں بتایا گیا وہ بالکل شہر کے درمیان میکنگ کا جو ہے وہ palace ہوتا ہے اور پھر وہ گھروں کو دیکھتا ہے تین سے پانچ منزلہ گھروں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں شاپس ان کی بھری ہوئی ہوتی ہیں سامانوں سے سامان وغیرہ سے اور لوگ جو ہیں وہ آ جا رہے ہوتے ہیں اور بڑی ایک گہمہ گہمی کا سا منظر ہوتا ہے اچھا ایک چیز اس کو اور بڑی کمال نظر آئی ایک اس کو konflikt ایک اس نے ایک عجیب و غریب konflikt وہاں دیکھی لوگوں میں دو قسم کے لوگوں کا گروپ اس نے دیکھا یہاں پہ کہ جو آپ کہلیں کہ یہاں کے بہت بڑے آپ philosophers تھے ان دو جو گروپس تھے ان میں ایک عجیب و غریب بات پہ ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے ہم اپنی نظر سے دیکھیں تو بڑی ہی ایک trivial سی ایک بڑی ہی چھوٹی سی بات ہے جس پہ وہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا کہ انڈا جو ہوتا بلا ہوا انڈا تو اس کو چھوٹے انڈ سے توڑنا چاہیے یا بڑے انڈ سے توڑنا چاہیے اور اسی konflikt اور پھر ہم نے نام دیا konflikt between big انڈین and little انڈین اب یہ دیکھنے میں ایک بڑی چھوٹی سی بات لگ رہی ہے لیکن ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ ایشو تھا اور میں یہ اس وائج کے انڈ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بظاہر جو ہمیں چھوٹے چھوٹے واقعات لگ رہے ہیں جو چھوٹے چھوٹے فنی سے واقعات لگ رہے ہیں فنی سیچویشنز لگ رہی ہیں کامک سیچویشنز لگ رہی ہیں لیکن ایکچلی یہ کامک سیچویشنز نہیں ہیں یہ جب ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ اس سلطنت کو جو کنگ ہے جہاں یہ رہ رہا ہے اس سلطنت کو ایک ایکسٹرنل ڈینجر ہے باہر سے کسی اور ملک سے بلیفرسکو ایک ساتھ ایک ریاست اور ہے تو وہاں سے ان کی دشمنی ہوتی جیسے دو ملکوں کے آپس میں رائیولری ہوتی ہے یا دو پڑوسی موالک کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں یا سیاسی دشمنی ہوتی ہے تو یہ سب کچھ اس کو پتا چلتا ہے اور پھر یہ بعد میں پھر گلیور جو ہے وہ اس سلطنت والوں کو بلیفرسکو کی جو آپ کہہ لیں کہ جب وہ اٹیک کرتے ہیں تو یہ پھر ان کی پروٹیکشن دیتا ہے اور ان کو بچاتا ہے یہ جو ابھی میں نے پہلا حساب کے سامنے پیش کیا اس میں صرف میں نے اس کے پہلے چار چپٹرز کی آپ کے سامنے سمری بتائی ہے جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہ سکس انچز کے لوگوں کے پاس پہنچتا ہے کنگ کے پاس لے جایا جاتا ہے بہت اچھا خیال رکھا جاتا ہے اور اس کو زبان سکھائی جاتی ہے یہ موف کرتا ہے دو تین بڑے اس نے جو ابزرویشنز دی ہیں ایک روپ ڈانسنگ والی وہ بھی ایک پلٹیکل منوورنگ اور پلٹیکل ٹرکس کے بارے میں ہیں اس کے علاوہ کلر جو سلکن تھریڈز دیے جاتے ہیں دھاگے میڈلز کے طور پہ آنرز کے طور پہ اور اس کے علاوہ پھر ان کی کانفلکٹ بیٹوین لیلل انڈینز اور بگ انڈینز یہ بھی بزاتے خود ایک بہت بڑا ان کا ایشو ہے دیکھنے میں ہمیں فنی لگتا ہے پھر ایکچولی یہ ایک سیٹرائز کیا گیا ایک بہت بڑے اہم معاملے پہ اب میں ایک چیز اور بتا دوں کہ جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بھی بتایا تھا آپ کو جب ہم نے بائیографی ڈسکس کی تھی جارنثن سویفٹ کی سویفٹ کی جو رائٹنگ ہے یہ جو گلیوز ٹیبلز ہے گلیوز ٹیبلز کی جو چار وائجز ہیں بیسیکلی یہ ایک آپ کہہ لیں کہ اس کے مختلف لیولز ہیں مختلف لیولز ہیں آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے بظاہر جو معنی آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ صرف معنی ایک سیمپل سٹوری نہیں ہے یہ ایک سیم ٹائم فنی سٹوری ایڈوینچر سٹوری ہے بٹ ایکچلی ایڈیز این ایلیگری اور ایلیگریکل جو اس کے میننگز ہیں انشاءاللہ میں اس سٹوری کے ساتھ ساتھ اور انشاءاللہ اینڈ پہ ہم اس کے جب questions discuss کریں گے تو اس میں آپ کے سامنے میں یہ discuss کروں گا اس آج کی ویڈیو میں صرف پہلے چار chapters کی summary with next chapters I'll come back soon thanks for watching موسیقی